موسیقی آپ کی کتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہو کتنی بڑی ضرورت کیوں نہ ہو اور ایسی حاجات کیوں نہ ہوں جن کے حل ہونے کی کوئی تدبیر آپ کو نظر نہ آتی ہو انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی وہ حاجات فوراں پوری ہو جائیں گی جب انسان کو کوئی حاجت پیش ہو اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو تو اللہ پاک اس انسان کی حاجت کو بہت ہی جلد پورا فرما دیتے ہیں مسلمان کا یہ یقین ہے کہ کچھ بھی حاجت ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو وہ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی مانگنی تو صرف اللہ رب العزت سے ہی ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ پاک ہر انسان کی ہر ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر قسم کی حاجات کو برلانے کے لیے نماز قضاء حاجات انتہائی سریع الاسر ہے خواہ کیسی حاجت کیوں نہ ہو آج جو میں آپ تمام دوستوں کو قضاء حاجت کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا اس سے انسان کو اور بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر کسی انسان پر بہت زیادہ قرض ہو تو انشاءاللہ غیب سے اس کی عدیگی کا سامان تیار ہو جاتا ہے اگر وہ انسان وطن سے دور ہو تو اللہ تعالی خیریت کے ساتھ وطن واپس پہنچا دیں گے اگر اس انسان کے آسمان کے برابر گناہ ہوں اور استغفار بھی ساتھ پڑھے اللہ پاک اس کے گناہ اسی وقت بخش دیتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کو نارینہ اولاد عطا فرمائیں گے اگر وہ انسان دشمنوں سے پناہ اور حفاظت چاہتا ہوگا اللہ تعالی اسے اپنی آمان میں رکھے گا اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر کوئی انسان اس طریقے کے ساتھ نماز قضاء حاجت کو پڑھے تو آج کے عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کسی تنہا مکان میں باوضو ہو کر پاک صاف لباس پہن کر چار رکعات نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے اس طرح ادا کریں پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھیں دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بیس مرتبہ پڑھیں تیسری رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دیس مرتبہ پڑھیں چوتھی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص چالیس مرتبہ پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کا سورہ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پھاک پڑھیں اس کے بعد ستر مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا مانگیں اللہ پاک کو اپنی حاجات بتائیں اے اللہ میری یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما اسی طرح جتنی بھی حاجات ہیں سب اللہ کو بتاؤ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ فوراں پوری ہو جائے گی میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آج کے ہمارے اس عمل کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں جزاک اللہ خیرہ